اسلام علیکم پی آئی ڈی ایج اکی ڈیجٹل سے میں ہوں تصوف میر سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر آٹھ اکتوبر دوہزار پانچ کے قیامت خیز زلزلے کو اٹھارہ برس بیٹھ گئے آزاد کشمیر میں سلسلے میں آج اپنے پیاروں کی برسی منائی گئی وزیراعظم آزاد جمہور کشمیر چہدری انوار الحق نے مزفر آباد میں یادگار شہدائی زلزلہ پر پھول چڑھائے اور فاتح خانی کی دوہزار پانچ کا خوفناک زلزلہ آج بھی ذہنوں میں تازہ ہے زلزلے نے لمحوں میں بستیاں زمین بوس کر دی تھی آٹھ اکتوبر دوہزار پانچ کو صبح آٹھ بچ کر باون منٹ پر رمضان المبارک کے مہینے میں مزفر آباد باغ وادی نیلم چکوٹی سمیت باراکوٹ اور خیبر پختونخواہ کے دیگر علاقوں میں سات اشاریہ چھ شدد کا زلزلہ آیا تھا آٹھ اکتوبر دوہزار پانچ کو آزاد کشمیر اور خیبر پختونخواہ میں قیامت سغرہ برپا کرنے والے سات اشاریہ چھ شدد کے تباہ کن زلزلے میں انیس ہزار بچوں سمیت ستاسی ہزار سے زائد افراد لکمائے اجل بنے یہ سانحہ پینتیس لاکھ افراد کو بھگھر کر گیا جبکہ مجموعی طور پر اسی لاکھ افراد متاثر ہوئے مزفر آباد اور بالاکوٹ زلزلے سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے شہر تھے زلزلے سے چھ لاکھ مکانات سترہ ہزار سکول اور اسپطالوں سمیت اٹھتر ہزار امارتیں بھی ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئیں شہدائی زلزلہ آٹھ اکتوبر دوہزار پانچ کی برسی کے موقع پر وزیراعظم آزاد کشمیر چہدری انوار الحق نے یونیورسٹی گراؤنڈ میں منقضہ مرکزی تقریب میں زلزلے کے بعد بحالی اور ریلیف میں قلیدی کردار ادا کرنے والے دو سنوالک انجیوز اور افاج پاکستان کو خراج عقیدت پیش کیا آزاد جمہو کشمیر پولیس اور ریسکیو ڈبل ون ڈبل ڈبل ڈو کے دستوں نے یادگار شہدہ پر سلامی دی شہدائی زلزلہ کی برسی آزاد کشمیر کے چھوٹے بڑے تمام شہروں میں منائی گئی اس سلسلے میں گھروں میں اپنے پیاروں کی یاد میں دعایا تقریب کا نقاط کیا گیا آٹھ بچ کر باون منٹ پر سیرن بجائے گئے اور خاموشی اختیار کی گئی مرکزی تقریب میں وزرائے حکومت چیف سیکیٹری سیکیٹری ساہبان سیاسی قیادت سیول سوسائٹری گرلز گائیڈ اور بائیس سکاؤٹ سمیت ہر شبہ ہائی زندگی کے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی وزیراعظم آزاد کشمیر چوہتری انوار الحق نے کہا ہے کہ کسی بھی آفت سے نمٹنے کے لیے اجتماعی تیاری ضروری ہے نئے عظم کے ساتھ بہتر مستقبل کی تعمیر کے لیے کوشہ ہیں آج کے تقلیف دے فیصلے آنے والی نسلوں کے بہترین مستقبل کی بنیاد ہیں سانہا آٹھ اکتوبر دو ہزار پانچ کے اثرات طویل عرصہ تک محسوس کیے جائیں گے وزیراعظم آزاد کشمیر چوہتری انوار الحق نے دار الحکومت مزفر آباد میں سٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ آتھارٹی کے زیر احتمام شہدائی زلزلہ کی اٹھارویں برسی کے موقع پر مرکزی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قوموں کی زندگی میں سانہا آتے رہتے ہیں زندہ قوم ان دردناک یادوں کو اپنے اخلاقی روئیوں کی اصلاح کے لیے استوال کرتے ہوئے تعمیر نو پر توجہ مرکوز رکھتی ہیں کشمیری زندہ قوم ہیں یہ سانہا اتنا بڑا تھا کہ اس کے اثرات طویل عرصہ تک محسوس کیے جائیں گے انہوں نے کہا کہ ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے آج بھی بارہ ہزار سے زائد اداراجات ہیلتھ سینٹرز اور دیگر امارتیں میسر نہیں ہیں ان منصوبوں کو مکمل کرنے کے لیے باون ارب روپے کی خطیر رقم کی ضرورت ہے وزیراعظم آزاد کشمی نے کہا کہ آج کے تکلیف دے فیصلے آنے والی نسلوں کی بہترین مستقبل کی بنیاد ہیں آٹھ اکتوبر دوہزار پانچ کے ہولناک زلزلے میں امریکہ یورپ اسلامی امالک ملکیو بینل اقوامی انجیوز اور پاکستانی قوم اور پاک فوج کی جانب سے بہالی اور تعمیر نوے مثالی کردار پر خراج تحسین بیش کرتا ہوں کشمیریوں اور فلسطینیوں کا درد ایک جیسا ہے فلسطین پر اسرائیلی حملے کی پرزور الفاظ میں مضمت کرتا ہوں وزیراعظم آزاد کشمیر چودری انوارالحق نے کہا ہے کہ پرام نحتجاج ہر شہری کا بنیادی حق ہے بدعانتی اور کرپشن سے شدید نفرت ہے عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے جنگ جاری رکھوں گا آٹھا اور بجلی سمیت نوے فیصد مطالبات حل ہو گئے ہیں وزیراعظم آزاد کشمیر چودری انوارالحق نے ڈسٹرک بار ایسوسییشن میرپور کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بدعانتی اور کرپشن سے شدید نفرت ہے آٹھا بجلی سمیت نوے فیصد مطالبات حل کر دیئے ہیں آزاد کشمیر میں انٹی کرپشن کو بائختیار ادارہ بنا دیا ہے عوام جل تبدیلی دیکھیں گے انہوں نے کہا کہ ایف بی آر سمیت بیوروکریٹ سٹرکچر میں بہتری لانے کی کوشش کر رہا ہوں اتحادی حکومت کا وزیراعظم ہوں سب کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے رٹوہ حریام پل کا آزاد پروجیکٹ ڈائریکٹر تائینات کر دیا ہے ایم ڈی اے پر آلہ ستہی کمیٹی تشکیل دے دی ہے وزیراعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ اگر سو فیصد میٹرنگ ہو جائے تو ہم آزاد کشمیر میں دو سو یونٹ تک بجلی مفتے سکتے ہیں ہمیں پاکستان کا مفاد سب سے زیادہ عزیز ہے مضبوط اور روشن پاکستان کشمیریوں کی منزل ہے میر پور بار ایسوسییشن کے وفد نے وزیراعظم آزاد کشمیر کو سینٹس میں جاندار موقف اختیار کرنے پر خراج تحسین بیش کرتے ہوئے کہا کہ وکلا آزاد کشمیر کے عوام کے حقوق اور ریاست کے نظام کو مضبوط کرنے کے لیے وزیراعظم کے ساتھ ہیں سابق وزیراعظم آزاد کشمیر چہدری عبد المجید نے کہا ہے کہ اسرائیل کی طرف سے نہتے فلسطینیوں پر حملہ افسوسناک ہے وزیراعظم چودری عبد المجید نے کہا کہ بین الاقوامی انسانی حقوق کے علم برداروں نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں اسرائیل کی فوج کے حملوں کے جواب میں خماس کے ہاتھوں اسرائیلیوں کی حلاقت پر امریکہ سمیت ساری سہونی طاقتیں دل ملا اٹھی ہیں جبکہ اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری نے سلامتی کانسل کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا سابق وزیراعظم نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت گزشتہ چھہتر سالوں سے ظلم و جبر ڈھا رہا ہے مگر اقوام متحدہ کی پولیسران خاموشی حیران کل انہوں نے کہا کہ او آئی سی کو ہنگامی اجلاس بلا کر فلسطین و مقبوضہ کشمیر میں جاری جنگوں کو بند کروانے کے لیے لاعہ عمل اختیار کرنا چاہیے داکہ مسلمان بھی آزاد طریقے سے اپنی زندگیاں بسر کر سکیں ہائے کورٹ گراؤنڈ میں کھیلنے پر کوئی پابندی نہیں سوشل میڈیا پر بے بنیاد خبریں پھیلانے والوں کے خلاف تہت زابطہ کاروائی کی جائے گی ڈیپری کمیشنر مزفراباد راجہ تاہر ممتاز ڈیپری کمیشنر مزفراباد نے سوشل میڈیا پر جاری ہائے کورٹ گراؤنڈ میں کھیلنے کی پابندی کے حوالے سے بے بنیاد خبروں کے متعلق کہا کہ وزیراعظم آزاد کشمیر چہدری انوارالحق نے ہائے کورٹ گراؤنڈ میں مزفراباد میں نوجوانوں کی کھیلنے پر کوئی پابندی آئیت نہیں کی انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پر کچھ اناثر کی جانب سے پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے کہ وزیراعظم چہدری انوارالحق نے ہائے کورٹ سے متصل گراؤنڈ میں نوجوانوں کی کھیلنے پر پابندی لگا دی ہے جو کہ خلاف حقائق اور آزاد کشمیر کے تمام ازلا میں دعایاں تقریب کائناکات کیا گیا آزاد کشمیر میں شہدائی زلزلہ کی اٹھارویں برسی پر دن کا آغاز مساجد میں تلاوت اکلام باق سے ہوا میرپور کورٹلی بھمبر راولا کورٹ سمیت دیگر شہروں میں منقب تقریب میں سیول و عسکری حکام کے علاوہ شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی پی آئی ڈی ایجیکی ڈیجیٹل سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو فالو کر لیجئے اجازت دیجئے اللہ نیگے بان